یاد رکھئے آپ کی زندگی میں بہت کچھ بدل سکتا ہے اگر آپ ایک کام کریں تو آپ کے لائف میں آپ کے حالات آپ کی باتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور کیوں نہیں بدلتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میں آپ کے زندگی میں اور آپ کے جیون میں کچھ بدلہ آوائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیول اپنا فوکس بدلنے کی ضرورت ہے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو فیملی کے اندر ریلیشنشپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت دھیان دیتے ہیں اور کئی بار جب ان کے گھر کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں تو وہ کئی بار ان باتوں کو اتنا میڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ کڑوے ہو جاتے ہیں میرے خیال سے آپ نے بھی یہ باتیں انبوہ کی ہوں گی کہ کئی بار گھر کے اندر ہونے والی چھوٹی بوٹی باتوں کو لے کر ہم بڑے کڑوہٹ سے بر جاتے ہیں کئی بار جب ہم جوب یا بزنس میں سٹرگل کرتے ہیں جب ہمارے پاس کسٹمرز نہیں ہوتے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے جن کو ہم کچھ دے سکیں ہم اپنی چیزیں ان کو بیش سکیں کئی بار ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں اپسٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ سٹیوڈنٹ بھی ہیں اگر آپ ایک ودیارتی ہے اور آپ کے دوست آپ سے زیادہ مارکس ایوریش لے کر آتے ہیں پسنٹیج لے کر آتے ہیں تو کئی بار آپ اپسٹ ہو جاتے ہو میرے بھائیوں میری بینوں آپ میں سے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک ٹریننگ آپ کو لینے کی ضرورت ہے اور وہ ٹرین وہ ٹریننگ ہے how to focus how to focus on positive things ہم کیسے ان صحیح باتوں پر دھیان دے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج بہتوں کو knowledge ہے کہ سبت کا دن saturday ہے کہ sunday ہے یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے یہ پہننا چاہیے کہ یہ نہیں پہننا چاہیے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے wonderful اگر آپ کے پاس یہ knowledge ہے کہ old testament کیا ہے new testament کیا ہے پر کتنے لوگ گیان سے تھوڑا side رکھ کر اس چیز کا knowledge رکھتے ہیں کہ مجھے کن چیزوں کی اور دیکھنا ہے کن چیزوں کی اور نہیں دیکھنا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی اس دن بدل جائے گی جس دن آپ اپنے focus کو maintain کرنا سیکھ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے fm's ہوتے تھے یا radio ہوتے تھے جب آپ اس کی frequency جو ہوتی تھی ہم اس کو set کرتے تھے کئی بار ہم اس کو جب set کر نکلے جاتے تھے وہ آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتی تھی لیکن جب اس line پر وہ touch کرتی تھی fm چالو ہو جاتا تھا smoothly چارتا تھا آج کل تو لوگوں کے پاس mobile ہے بہت ساری چیزیں technology اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج کل بہت کم این چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کے پاس youtube ہے بہت ساری چیزیں ہیں آسان کر دیا ہے technology نے لیکن مجھے آج بھی پتا ہے کہ olden days میں ہمارے گھر کے اندر ایک radio ہوتا تھا جس کو ہم بہت set کرتے تھے focus بھی ایک ایسی چیز ہے ہوگا کہ آپ آج کن چیزوں پر دھیان دیں گے کن چیزوں پر آپ دھیان نہیں دیں گے آپ جانتے ہیں bible بتاتی ہے کہ elia نے اپنی ministry elisha کو دی آپ سبھی جانتے ہیں کہ elia اپنی ministry پوری نہیں کر کے گیا اس نے اپنی ministry elisha کو دی پر میں ایشور نے اسے کہا کہ اس کا ابھی شک کر اور bible بتاتی ہے ابھی شک کرنے کے بعد elisha elia کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا ساتھ ساتھ رہنے لگ گیا پر جبھی بھی elia کے پیچھے elisha آتا تھا elia اسے ہر بار روکتا تھا کہ تو میرے پیچھے مت چل لیکن elisha کہتا تھا نہیں میں تیرے پیچھے آؤں گا وہ battle تک گیا battle کے بعد وہ یردن تک گیا وہ یریوں میں بھی گئے اور last میں ایک time ایسا آیا جب وہ دونوں یردن ندی پر پہنچے تب بائبل بتاتی ہے elisha نے اس سے کہا کہ مجھے تیری آتما کا وہ اس ابھی شیک کا جو تیرے اوپر ہے وہ سامرد جو تجھ پر ہے مجھے اس کا double portion اس کا دگنا بھاگ چاہیے اب جنتے elia نے اس سے کیا کہا elia نے اس سے کہا تُو نے کٹن چیز مانگی ہے لیکن اب بھی یہ تیری ہو سکتی ہے لیکن تجھے ایک کام کرنا ہوگا جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اگر تُو نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو جو مجھ پہ ہے وہ تجھ پہ آ جائے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سمیہ آیا جب elia اٹھا لیا گیا elisha نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اس کی چدر اس کے اوپر آ کر گر گئی اور بائبل بتاتی ہے اس کے پاس دگنا ابیشک آ گیا آپ جانتے ہیں یہشو آخری بار کب دیکھا بادلوں پر اوپر اٹھاتے ہوئے انہوں نے آخری بار یہشو کو تب دیکھا تھا last ایشو گائیب نہیں ہوا تھا ایسا لکھا ہے کہ ایشو ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیے گئے کیوں elia کو elia اور jesus کا end جو earthly ministry تو اس طرح ہوئی یاد رکھئے میرے بھائیوں میری بہنوں جس نے earthly things سے نظر ہٹا کر خدا کی طرف اپنا دھیان دیا ہے انہیں ہی وہ چیزیں ملی ہیں جو خدا کے پاس ہے بہت کچھ depend کرتا ہے آپ کے focus پر focus اگر آپ اس کا ارتھ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں focus کا مطلب ہوتا ہے کس چیز پر آپ کا دھیان ہے کس چیز پر لوگ مووی پہ جاتے ہیں اور مووی کے اندر دیکھ کر آتے ہیں کہ لوگ گنڈا گردی کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں اور جب وہ وہاں سے نکل کر جب باہر آتے ہیں تو وہ بھی ان گنڈوں کی طرح بات کرنا چالو کر دیتے ہیں even بہت ساری لڑکیاں جب مووی پہ جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایکٹریس نے کس طرح سے میک اپ کیا ہے اور آپ دیکھئے جب نیکس ٹے وہ بھی جب کسی میک اپ پارلر میں جاتی ہیں تو وہ بھی ویسے ہی اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کرتی ہیں یاد رکھئے یشو پرمیشور نے کہا تم مجھے ڈھونڈوگے میں تمہیں مل جاؤں گا کیونکہ تم مجھے پورے دل سے ڈھونڈوگے پورے ہردیل سے ڈھونڈوگے جب آپ پوری طرح سے کس چیز کو نہارتے ہو آپ نہ چاہتے بھی اس کی طرح بن جاتے ہو اس لئے لکھا گیا ہے پترس نے جب ایشو کو دیکھا وہ پانی پہ چلنے لگ گیا کیونکہ جب پترس نے ایشو کو دیکھا وہ ایشو کی طرح بن گیا آج اپنے آپ سے پوچھئے کن چیزوں کی اور آپ نہار رہے ہیں کن چیزوں کی آپ اور دیکھ رہے ہیں ایلیا ایلیشا سے کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرا ہو جائے گا اگر تُو نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تُو اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اور آپ continue ان کی چنگائی کا ویٹ کر رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ویٹ مت کیجئے دعا کیجئے ایمان رکھئے خدا پر کیونکہ اگر آپ صرف اور صرف ان کی بیماری کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپسٹ رہیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں ٹرین کیجئے اپنے آپ کو پریکٹس کیجئے اس بات کی کہ مجھے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا ہے یاد رکھئے ورلڈ اب بیٹر نہیں ورسٹ ہوتا جائے گا بیبل بتاتی ہے دن برے ہیں دو ہزار بیس کے جینوری میں بہت لوگوں نے پروفیسی کی تھی گلوریس ایئر ہے یہ ہے وہ ہے the lord is my witness کہ جتنی بھی باتیں آج لوگوں نے کہی تھی کہ دو ہزار بیس پروسپریٹی کا ایئر ہے یہ ہے وہ ہے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ پروفیسیز مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2020 جیسا ایئر ہم نے اپنے لائف میں کبھی دیکھا تھا ہم نے سب کچھ دیکھا لوگوں نے suicide کیا لوگ مر رہے تھے بیماریوں میں بھوکھے مر رہے تھے لوگ چلے گئے کیا کچھ نہیں دیکھا آپ نے جڑا سوچی لوگ بھوک کی وجہ سے suicide کر رہے تھے میں نے اپنی اپنے میں نے پیپر میں پڑھا میں نے دیکھا لوگ ہباس کھانے کے لیے نہیں تھا بیماریوں میں جن لوگوں کو میں نے بچپن سے دیکھا تھا میں نے ان کو کوویٹ میں جاتے ہوئے دیکھا it was a worst year اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ دنیا ایک دن تو اچھی بنے گی تو پلیز ابھی اپنے دماغ سے نکال دیجئے سب کچھ اور worst ہوتا جائے گا لیکن یہ ہمارے لئے ایسا نہیں ہے بیبل بتاتی ہے تم اپنا دھیان اوپر کی اور رکھنا کیونکہ تمہارا چھٹکارا نکٹ ہوگا تم اپنا فوکس وہاں رکھنا pandemic وہاں اماری economy نیچے ہونا یہ تمہارے لئے نہیں ہوگا تم وہاں دیکھنا کیونکہ ہماری prosperity ہماری blessing ارض سے نہیں آتی ہے بیبل بتاتی ہے بڑتی نپورو سے نپشم سے آتی ہے بڑتی پرمیشر کی اور سے آتی ہے میں ییشو مسیح کے نام سے کہتا ہوں ہم فلتے اور فولتے رہیں گے ہم بلے چنگے رہیں گے ہم پر خدا کا فضل ہوگا ہم اٹھا لئے جائیں گے کیونکہ ہمارا دھیان اس کی طرف ہوگا کیونکہ بیبل بتاتی ہے جو اس کی اور نہارتے ہیں وہ اس کی طرف بندے ہیں میں آپ میں سے ہر بھائی اور بہن کو encourage کرنا چاہتا ہوں please اپنا دھیان اپنے سیل فون سے نکالیے اپنے پریوار سے نکالیے اپنے بزنس کی اور کیجئے اپنی ساری ذمہ داریاں نبائیے no problem اپنے پریوار کو دیکھئے اپنا کام کیجئے لیکن اپنا دھیان اس مہان ایشو کی اور کرتے رہیے جو آکاش اور پرتوی کا مالک ہے جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے جو روٹی ہے جو جوتی ہے جو سچی داکلتا ہے جو مارگ سچائی اور جیون ہے جو آدی اور انت ہے جو الفا اور اومیگا ہے جو پرتم اور انتم ہے جو پہلا اور آخری ہے جو جیوت جو مر گیا تھا جو جیوت ہے آئیے ایسے ییشو مسیح کو اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کو دھنیواد دیں اس کی بڑائی کریں اس کی ستوٹی کریں اس کی پرشنسہ کریں اس کی تاریف کریں آپ میں سے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہیے ییشو مسیح کی جیہ پریز ڈالورڈ ہاللویہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کہیے ییشو مسیح کی جیہ کم آن اپنی تکلیف اپنی تکلیف ہسیے آج کہیے میرے پیچھے یہ تکلیف میرا کچھ نہیں کر سکتی کہیے اے تکلیف میں تجھ پہ ہستا ہوں کیونکہ میرا خداون میرے ساتھ ہے چاہے میں گھور اندکار کی ترائی میں سے ہو کر کیوں نہ چلوں تو بھی میں نہ ڈروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے ہمارے لیے سکسس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں پروپرٹی ہے کار ہے ہم پاسٹرز کے لیے بھی پروسپریٹی یہ نہیں ہے کہ ہم فیمس ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں لوگ ہمیں جانتے ہیں ہماری سکسس یہ ہے کہ ہمارا پرمیشور ہمارے ساتھ ہے 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 ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے ہمارا پتا ہمارے ساتھ ہے ہمارا پریمی ہمارا ہم سفر ہماری منزل ہمارا راستہ ہمارے ساتھ ہے Thank you Jesus We give you praise Lord We give you praise We give you praise Lord